سلام علیکم سنو بھی کیا حال شاہر امید ہے سب ٹھیک ہوں گے یہ ایسا جو آرڈر پڑے اور اس جگہ پر جو بھی بلکل اندھیرہ اور لے کے جانا ہو آپ کو تھوڑا ڈر رہتا ہے ڈر یہ رہتا ہے کہ یار ایک تو کیا ہو گیا ویلڈ میں ہمارا کیش کے آرڈر زیادہ پڑتے ہیں جیسے ہنگر کے اب ہنگر کی زیادہ آرڈر جیسے پڑے اور کیش کے آرڈر بھو رہا ہوں تو کیش جو ہے ہمارے ویلڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اور پلس جو آرڈر ہے اب آن لائن پی کیا ہونا کسٹمر نے تب بھی دل میں ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یار کسٹمر ٹھیک ہے جس نے آن لائن پی کیا ہوئے آرڈری دینا ہے نا اس کو آرڈری تھامانا ہے تو ایسا بند نہیں اب اس سے لینے بھی کیش ہے تو اس جیسے جو ہے آرڈر تھوڑا مشکلہ رہتا ہے تھوڑا دل میں وہ ہوتا ہے کہ یار یہ آرڈر بھی چھین لیں پلس اور بھی ویلٹ اور یہ موبیل تو تھوڑا ڈر لگتے حالانکہ یہ ایریا پہلے بین تھا مطلب ہنگر میں اس ایریا میں جو آرڈر کرتا تھا اس کو ہنگر شو ہی نہیں کراتا تھا کہ آپ ہنگر کے ایریا میں نہیں ہو تھوڑا آگے جاؤ تب آپ کو آپ آرڈر کر سکتے ہو جب سے ہنگر کے ریڈر بڑھے ہیں تو یہ جیسے بلاک ایریا تھے وہ بھی انہوں نے اوپن کیے شروع میں میں اس میں ادھر نہیں آتا تھا یہ کوئی دو تین مہینے پہلے ایک آرڈر دینے آئے تھا وہ دن میں تھا اب رات میں جو ہے اب دیکھو یہ سائیڈ میں سار جو ہے یہ پہاڑ ہیں تو بندے کو تھوڑا نا انڈر لگتا ہے تو خیر یہ تو کیش کا آرڈر ہے اور دیکھو اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے کیش کا آرڈر ہے اب اسی جگہ جیسے ہے تو کوئی رکا ہوا اور آرڈر لے لے اور پلاس جو ہے اللہ نہ کرے ایسا کیونکہ ایک بار ہو چکے میرا آرڈری چھین کے لے گئے تھے اور بندہ یہاں ان کے پیچھے بھاگے نا تو پکڑ بھی نہیں سکتا اور پلاس جو بھی اور سمان ہوگا وہ بھی چھین لیں گے تو پہلے ایک بار ہوا تھا اور خیر یہ جو ہے کوئی مستودی ہے یہ مستودی ہے خیر ہے تو مستودی ہے اور یہاں اللہ خیر کرے گا تو کوئی ایسا ہوگا نہیں نظام برحل ہاں یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے بھئی یا خیر ہے یہ تو کلیر ہو گئے چلی طلب دے دیئے ان کو مستودی ہی تھا میرے خیال مستودی تھا یہ جو بناتے ہیں اور یہ بلکلی ایک تو پہاڑ ہیں پھر بھی مجھے نزدیب دیا اس سے دور بھی ایک بار میرے میرے پاس جب یہ شر شر میں آیا تھا میں آزاد کر رہا تھا نا ٹویو تھی تو اس سے بھی آگے ایک دیا تھا لیکن وہ پیمنٹ آن لائن کی اور وہ بندہ بھی روڈ پہ گاڑی لے کے کھڑا تھا پھر شروع میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ روڈ پہ جو گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہیں ان کو آرڈ نہیں دینا ہوتا مطلب پیسہ لے کے پھر ہی دینا ہوتا ہے اگر کیش کا آرڈ رہے میں ساتھ ایک بار ہوا تو وہ روڈ پہ گاڑی لے کے اور اس نے بولا آرڈ پیچھے رکھ دو میں نے رکھ دیا اور اس کے بعد پیسہ ہو گیا میں نے کہا نہیں ہوا اس کے بعد ریفریش کر گرہ بھی ہو جائے گا وہ گاڑی بھگا کے لے کے ہاں اور وہ میرا آڈر ایسے میرے کو پڑ گیا تھا تو یہ والا حساب ہے یہ بھائی صاحب نالہ ہے یا بتا نہیں کیا ہے نالہ یہ ہے نہر یہ ہے یہ درخت ہیں اور ادھر پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کی بیچ میں تھا وہ یہ ابھی لائٹ نظر آ رہی ہے نا تو یہ بریمان وہ بھی کچھا علاقہ ہے جہاں پہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد آئے گا پھر ہمارا در اچھا رکھا اچھا رکھا اچھا مجھے آڈر لگائے روکا اور یہ جگہ سامر اور منار کے درمیان میں ہو جاتی ہے اور یہ ہرمین روڈ کے اوپر ہے یہاں اصل میں مسئلہ یہ رہتا ہے ابھی یہ نیو مارکٹ بنی ہے توٹل یعنی نیو جو ہے یہ توٹل ابھی کے ایف سی کا ہار ڈیس کا کے ایف سی مرے حال پہلے میں تھی وہ جو ساتھ میں ویسٹر ہے کیا ہے وہ ہے تو یہ ابھی یہ بن رہا ہے یہ پتہ نہیں کون سی برانچ ہے تو اس کا مسئلہ یہ رہتا ہے یہ دیکھو اس کے بھی بڑے آڈر رہتا ہے سر بیسٹ ہے کیا ہے سر بیسٹ اچھا ادھر جو ہے اکثر ریڈر ادھر نہیں آتے وہ اس لئے نہیں ہوتی ہے دیکھو ادھر کا آڈر اگر اس سائیڈ میں پڑ گیا ہے تو پھر بھائی صاحب آپ کو جو ہے وہ کپری چڑ کے پھر اچھا خاص ہے یعنی اگر ایک کلومیٹر بھی ادھر ہے تو آپ کو سفر آپ کا ادھر سے جیسے پڑ جائے گا جاؤ گے کپری چڑھو گے اس کے بعد جیسے پہنچوں گے تو تقریباً آپ کو پانچ سے چھ کلومیٹر پڑ جائے گا اور ادھر ایک سامنے آئے بھوگا بھوگا یہ والا یہ اس کے بھی آڈر اچھے ہوتے ہیں لیکن یعنی آڈر ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت تنگ کرتا ہے اگر اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے ادھر سامر کا منار کا پڑ گیا تو پھر بھی آپ کو یعنی دو کلومیٹر کا ہی سفر بتا رہا ہوگا نا تو پھر پڑے گا آپ کو سات آٹھ دس کلومیٹر تک بھی پڑ سکتے ہیں جیسے پھر وہ بتائے گا کہ خلان کبری سے چڑکیا ہویا یہ اچھا ادھر ایک ہے لیکن وہ پھر کبھی پھر بتاؤں گا بلکہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ روڈ جا رہا ہے نا اسی روڈ کے نیچے پانی کے لئے وہ جو پل بنائی ہوئے وہاں سے بھی لڑکے گزرتے ہیں ریڈر گزرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے مسئلہ رہتا ہے کہ پولیس نہ پکڑ لے وہ دیکھ کے جانا پڑتا ہے پھر تو وہاں پھر اگر جانا بھی ہے تو پھر دیکھ کے جانا پڑے گا آپ کو اب ادھر آرڈر اچھے رہیں گے اور ادھر بھی دیکھو پھر اب رائیڈر ابھی تو ادھر کوئی دیکھی نہیں رہا صبح کے ٹائم باقی دیکھو خلاص اور میرے خیال میں میرا آرڈر تیار ہو گیا ہے ہاں سے رہے اوہ بھئیس یہ یہ رو ہے یہ اکثر المینار یہ اکثر گاڑی پہ آتے ہیں یہاں رکھے اور یہ یہاں پہ پکچر لیتے ہیں یہ پکچر لے کے ادھر سے لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈیلیوری کے لیے اور اس آئیڈ میں ہے میرے خیال میں وہ آرڈر کرنے کے لیے میرے آرڈر کو بولا ہے دس منٹ اب دیکھو پتا نہیں بھائی آو نا پھر بھائی کہہ رہا ہے بھائی بھائی بناو پھر آئی نہیں رہا ابھی آگیا کیمرا کے چیز سے بہت نفرت تو نہیں لیکن کیمرا جب دیکھتا ہوں مجھے بہت سرم آتی ہے شرم آتی ہے بڑھتے رہے ہیں بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی دیکھ رہا تھا اور مرک بلایا بھائی 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 بنا رہے ہیں پہلے بھائی بھائی بلتا ہے آنا ہے مجھے جب کیمرا آران کیا تو مرک بھائی کہ مرک شرم آتی ہے چلو جی آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں میں ایک آرڈر لگائے سامولی سمولی کر کے سامولی تو اس کے آرڈر بھی اچھے رہتے ہیں اور یہ تو مجھے بالکل قریب کا آرڈر دی ہے میں جب بھی در یہ الصفہ ہے ٹھیک ہے الصفہ ہے نا تو ادھر جب بھی میں آیا ہوں اس کے آرڈر مجھے صحیح لگے اور نزدیک کا تقریباً پہلے بھی نزدیک کا دی ہے اور اس جگہ پہ اب یہ جگہ پتہ نہیں کونسی ہے یہاں پر یہ میسٹر پیزا بھی ہے الشاکرین گھر کے یہ ہے ڈانکن 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 یہ بھی ہے یہ ایریہ اور جس کا بھی آرڈر لگا ہے وہ ہے سامولی اچھا آرڈر رہتا ہے اس کا یہ آرڈر اور اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ اور آج کے جو ہے مزہ نہیں ہے کام کا اتنا اور کام ہے نہیں اور تقریباً کتنا گچھے ساتھ آرڈر کر کے گھر جا رہے ہیں اور میں چلا جائیں چلا جاؤں گا ابھی گھر اور جو ہے مزہ نہیں آر آج کام کا تو انشاءاللہ پھر کل اور محنت کر کے تھوڑا زیادہ مار دیں گے اس مہینے کیونکہ پانچے دن بیٹھ گئے تو کوشش کر رہے ہیں چار سو پلاس ہو جائیں اور ڈیڈیکشن اتنے زیادہ نہ کرے کمپنی چار سو پلاس ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ تین سو تک کٹ ہو جائیں گے اور ایکسپٹنس ریٹ کے شاید ایک دو سو کٹیں تو پانچ سو تک کٹ ہو جائیں گے باقی تو الحمدلیلہ بچیں گے پھر دیکھو باقی تو پھر دیکھو